جان دی ٹیزر میں آپ کا سواگت ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کالی بلی کے بارے میں کالے کووے کے بارے میں اس کے بعد توتا اور گوڑا اور کربوٹر سب سے پہلے ہم بلی کو بلی کے بارے بتاتے ہیں دنیا کے ادھکان دیشوں میں بلی کا دیکھنا آپ شکون مانا جاتا ہے ادھکان دیشوں میں کالی بلی کو اندکار کا پرتیق مانا جاتا ہے پھر کبوٹر کبوٹر کو شیو پارواتی کا پرتیق روپ مانا جاتا ہے پردو واسطو ساس کے درشتے سے کبوٹر بہت افشبونی مانا جاتا ہے مطلب گھر کے اندر کے حساب سے آپ کبوٹر کو پالو مطلب گھوڑا پالنا بھی شکل ہے سبھی لوگ گھوڑا پال نہیں سکتے پھر کالے گھوڑی کی نال کو گھر میں رکھنے سے سنی کے کوک کو کم کیا جا سکتا ہے پھر ہے توتہ توتے کا ہرارنگ بدھ گرہ کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اتا گھر میں توتہ پالنے سے بدھ کی قدشتی کا پروہ دور ہوتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کبوے کے اوپر کالے کبوے کو بھوجن کرائے سے انشٹ اور شترو کا ناشفہ ہے البتہ کبوہ ہوتا بوٹر بوک ہے اور مانا سبود گھوڑاتا ہے کبوے کو ایک ہی آنکھ سے دکھائی دیتا ہے شکر دیوتا بھی ایک آنچھی ہے شکر جیسے ہی شنیدے ہوتا ہے ان کی بے کی درشتی ہے اتا سنی کو پرسند کرنا ہو تو کبوہوں کو بھوجن کرنا چاہیے گھر کے مونیر پر کبوہ بولے تو مہمان ضرور آتے ہیں ایکشلی میں جانور بھی نکڑاتمک شکتیوں کو ختم کر سکتے ہیں اس میں کالا کتہ سب سے زیادہ ہو پیوگی سے دھوتا ہے یہ دن سنطان کی پرابتی نہیں ہو رہی ہو تو کالے کتے کو پڑھنے سے سنطان کی پرابتی ہوتی ہے تو دھنیوارد آپ ہماری چین پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیشئے دھنیوارد